بھائیو بینوں ایسے ہی جاتی وادی اور گنسو وادی طاقتوں کو بیہار کے اندر پھر سے پست گے جانے کی آسکتا ہے اور انہیں پست کرنے کے لیے آپ سکتہ آوان کرنے کے لیے میں آپ کے بھی کھایا ہوں ہم سب جانتے ہیں آج سے پندرہ وست پہلے بیہار کے سامنے اپنی پیچان کو چھپانے کی ایک مجبوری تھی آگئی تھی پیچان کا ایک سنکت کھڑا کر دیا تھا کچھ لوگوں نے کون ہوئے لوگ تھے یہ لوگ وہی تھے جو آج پھر سے روزگار کا جنجنا پکڑا کر کے جنتا کی آنکھوں میں دھول چھوکنا چاہتے ہیں یاد کریے پندرہ ورس پہلے ان کے جنگل راج کو جویدہ نے جاتی کے نان پر پریواروات کی راز نیتے کو بڑھاوا دیا اور پریواروات کے نام پر بھشتہ چار کو بڑھاوا دے کر کے بیہار میں جنگل راج کسٹی پیدا کر دی تھی اور بیہار کے ناظرانوں کے سامنے اپنی سویم کی پہچان کو چھپانے کی ایک مجبوری سامنے آ چکی تھی بھائیو بینو پسلے پندرہ ورسوں کے دوران سی نپیس کمار جی کے نترکتوں میں بکاس و سساسن کی جس یادرہ کو بیہار نے تیہ کیا ہے یہی ایک سمرد اور خسار بیہار کا مارک پسست کرتا ہے اور اسی خسار اور سمرد بیہار کے لئے آپ کا اوہان کرنے کے لئے آج بسے سوک سے مجھے آپ کے بیچ میں آنے کے لئے مجبور ہونا پڑا ہے بھائیو بینو بیہار اپنی یوماؤں کی ارجہ کے لئے جانا جاتا ہے بیہار یہاں کے ناظرانوں کی پرتبہ کو دنیا مانتی ہے یہاں کے ناظرانوں کی ارجہ اور یہاں کے ناظرانوں کی پوری پرتبہ آج دنیا اس کا گوہہ مانتی ہے لیکن بھائیو بینو یہ جاتی واضی اور پریوار واضی طاقتوں نے بیہار کی اس پہچان کو بیہار کے یواؤں کی سورجہ کو اس پرتبہ کو پوری طرح کند کرنے کا کارے کیا لیکن آج ایک بار جب ادھان سوا کے چنا ہو رہے تو میں آپ سب کا اوہان کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے کانگریس اور راجت کے لوگ تمام پرکار کی طاقتوں کے ساتھ جو سماج کی بروبی ہیں جن کے دورہ ہنسہ اور ہنسہ کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے سامنے کوئی دوسرا مارگ نہیں ان لوگوں کے ساتھ گڑ جوڑ کر کے جیسے پھر سے یہاں کی بکاس کو بندک بنانا چاہتے ہیں اسی پر آپ کا اوہان کر نکلے میں آپ کے بیچھ آیا ہوں آپ نے چھے ورس پہلے پردان منتری کے روح میں موڈی جی کا چین کیا اور جب موڈی جی دیش کے اندر پردان منتری بنے انہوں نے دیش کی راز نیتی کی دھوڑی کو بدلنے کا کارے کیا آپ نے دیکھا ہوگا پردان منتری کے روح میں دیش کی راز نیتی کی دھوڑی کو بدلنے کا جو کارے پردان منتری موڈی جی نے کیا ہے اس قرآن کے پوچھنٹ اٹھا تو بھی آپ نے دیکھا ہوگا چھے ورس پہلے چھے ورس پہلے آپ نے دیکھا ہوگا دوہجار چار سے دوہجار چودہ تک اس دیلس کے اندر کانگریس کے نترکتوں میں یو بی اے سرکار کارے کر رہی تھی تب راجت بھی ان کے ساتھ میں تھا ایک کومنسٹ بھی اس سمیں ان کے ساتھ میں تھے اور تب انہوں نے نتیا نئے گھوٹا لے ان کے سامنے آتے تھے کبھی سپیکٹرم گھوٹا لہا کبھی پوہلا گھوٹا لہا کبھی کومن ویلت گھوٹا لہا کہیں پر کوئی انگھ گھوٹا نہ اور ایک گھوٹا لو پہ گھوٹا لے لے کرتے کرتے انہوں نے دیش کے سامنے بسوس نیتہ کا ایک سنکت کھڑا کیا یہ وہی لوگ ہیں چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ راجت ہو ان میں کیول کیول ان کے لئے پریوار ہی دیش ہے پریوار کے باہر نہیں سو سکتے اور ایک پریوار کو لوٹ خسوٹ کرنے کی کھولی چھوٹ ملے اس کے لئے انہوں نے پارٹیاں گھٹکی ہوئی ہیں بھائیو بینوں یہ وہی لوگیں جو نعرہ لگاتے تھے اور جس دیش کو کہتے تھے کس دیش کے سنسادنوں پر پہلا آدھکار کسی مجھب سے اس کے بارے میں کہتے تھے کس دیش کے سنسادنوں پر ان کا آدھکار ہے کہاں لے گئے تھے دیش کو اور آج تو جب دو ہزار چودہ میں قرآن منتری کے روپ میں موڈی جی آئے تو موڈی جی نے پہلی بات کہی تھی دیش کے سنسادنوں پر اس دیش کے گریبوں کا لکار ہے اس دیش کے گاؤں کا لکار ہے نوزوانوں کا لکار ہے کسانوں کا لکار ہے مہلاؤں کا لکار ہے اور ان سب کے اتھان کے لئے ہم تارے کریں گے ایک ایک کے لکار ہے اس دیش کے گریبوں کے لئے پران منتری آوازی اوجنا آپ یاد کریے پران منتری آوازی اوجنا کے انترکر پسلے چھے ورسوں کے دوران پین کروڑ گریبوں کا ایک ایک آواز پنا ہے چار کروڑ گریبوں کو بنتت کے نسل کو کنیکسن ملے ہیں آٹھ کروڑ غریبوں کو رسوئی گیس کے کنیکسن ملے ہیں بھائیو بینو دیس کے اندر دس کروڑ غریبوں کو ایک ایک سو چالے ملا ہے پارہ کروڑ کسانوں کو پردان منتری کسان سمبان ندی کا نام ملا ہے پندرہ کروڑ نوجوانوں کو پردان منتری مطرہ یوجنا میں آرکھ سامنمن کا نام ملا ہے اور پیتیس کروڑ غریبوں کا چندنے کونٹ کھولا گیا اور پچاس کروڑ غریبوں کو پانچ لاکھ روپے سالانہ آئسمان بھارت میں سواست بیما کا کور دینے کا کارے پردان منتری موڈی جی نے کیا کوئی غریب نہ اس کے بڑنا ان کی جاتی ہے نہ مط ہے نہ مجب ہے نہ چھٹر ہے نہ بھاسا ہے پردان منتری موڈی جی نے تو ایک ہی کہا ہم سیوگ کریں گے سب کا کلیان کریں گے سب کا نہ جاتی کے آدار پر نہ چھٹر کے آدار پر نہ بھاسا کے آدار پر نہ مط اور مجب کے آدار پر سب کا ساتھ سب کا بکاس کا بھاؤ دیس کے اندر بکاس کے پت پر انکسر کرنے کے لئے کریں گے اور بھائیوں بہنوں پردان منتری موڈی جی کے گریب کلیان کے سی کارکرم کو جنتا نے دوہزار انیس میں مہر لگائی دوہزار انیس میں جب پردان منتری موڈی جی پھر سے پردان منتری بنے تو پردان منتری بننے کے بعد دیس کی جنتا نے انہیں جو سمرتن پی آتا موڈی جنہیں ایک بات کہی اور انہیں کہا تھا کہ پہلے پانچ ورس گریبوں کے اتھان کے لئے اگلے پانچ ورس دیس کے اتھان کے لئے اور پردان منتری بننے کے بعد جو قدم انہوں نے اٹھانے پرارم کی پہلا قدم تھا یاد کریے تین طلاق کی کپرتہ کو صدیوں کے لئے سمات کرنا یہ تین طلاق کی کپرتہ یہ کیون نیاری گریبہ کے ہی پرتکول نہیں تھا بلکہ آدھی آدھ آدھی کو پانک کرنے کی کچھ سی چیزتہ بھی تھی اور بھائیو بینو تین طلاق کی کپرتہ کو صدیوں کے اس کپرتہ کو مذہبوتی کے ساتھ روکنے کا کار یا کسی نے کیا پران منتری مودی جی نے کیا موسیقی 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 موسیقی